بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شادیوں کی جان ہے اور سب کی من پسند آلو بخورے کی چٹنی میں اسے اپنے طریقے سے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم پلیمون کر کے ایک پین رکھ لیں گے اور اس کے اندر آپ تین بول پانی شامل کر دیں اسے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں اور میں نے تین سو گرام کے قریب آلو بخورہ لے کے اسے اچھے سے دھو کے ایک گھنڈے کے لیے نیم کرم پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تو جب یہ پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ شامل کر دیں آلو بخورہ تو اس میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن سپائسز، نمک، سرخ میرچ، چلی فلیکس اور بلیک پیپر یہ آپ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی تھوڑی کم ہی رکھ کے اس میں شامل کر کے اسے مکس کر لیجئے گا تو یہاں پر اس کی میئرنگ کا بہت فاسٹ رول نہیں ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی میں نے یہ لی ہے ایک بول سے تھوڑی کم لیکن بعد میں میں نے اسے فل کمپلیٹ جتنی جگہ اس کی کم تھی ابھی آپ بول کو چیک کر لیجئے گا تو میں نے ڈال دی تھی بادام کرش کر کے ڈالے ہیں چاروں مگس میں نے ڈالے ہیں یہ دونوں چیزیں دو دو چمچ ہیں ان کو اچھے سے مکس کر کے آپ ہائی ٹو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے یہاں فلیور کے لیے میں جامشیری یا روحفظہ آپ دونوں کے چیزوں میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اسے شامل کریں گے اگر اتفاق سے آپ کے گھر میں یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو آپ نے چھوٹی الائچی کا پاورڈر اور فوڈ کلر ان دونوں کو شامل کر دینا اتنا ہی پیارا کلر آئے گا تو پانی ابھی پتلا ہے تو ہم ابھی اسے مزید پکنے دیں گے تو یہاں سرکہ میں دو چمچ کھانے کے شامل کر رہی ہوں یہ چینی کو سخت نہیں ہونے دیتا کرسٹل نہیں بنتی اور آپ کی چاشنی ہے یہ جار میں آپ کے آلوہر کی چٹنی کو اسی طرح سیف رکھتی ہے یہی پرپس ہوتا ہے سرکے کا تو اب یہ اچھے سے پک رہی ہے اور آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ پر میڈیم فلیم پر پکائیں لیکن ایک اہم بات نیو کمرز کے لیے جنہوں نے فوسٹ ٹائم چٹنی بنانی ہے وہ کبھی بھی اس کو یاد رکھیں کہ کور کر کے نہیں پکانا آپ نے نہیں تو یہ چٹنی نہیں بلکہ جیم بن جائے گا تو اس کو اس طرح ہلائیے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اسے اپنے سرونگ والز میں ڈالیے اور اسے ڈیکوریٹ کریں تو یہاں میں چاندی کے ورک اور سفید دل کے ساتھ میں اسے ڈیکوریٹ کروں گی میں اس کی فائنل لک دکھا رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی اور ویریشن آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ تھینکس کرنا چاہتی ہوں جو لوگ مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں اور میری اس کاوش میں مجھے میری ہوسٹ لفظائی کرتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ڈش کے ساتھ آپ فرمائش کرنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کجے کر سکتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ مجھے اجازت دیں ٹیک کیئر اللہ فیض ٹیک کیئر 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 ٹیک کیئر